بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن بھی دعا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں کی پہاریوں پر قبضہ جمع کر تیر برسانے لگے تو سندھ کے لشکر کی توجہ دو حصوں میں بٹ گئی این اس موقع پر محمد بن قاسم نے قلعہ کا دروازہ کھول کر اکب سے عملہ کر دیا اور چند سواروں کے امراض دشمن کی صفحے درہم برہم کرتا ہوا لشکر کے قلب تک جا پہنچا لشکر کے این درمیان سبز پرچم دیکھ کر محمد بن حرون نے اپنے لشکر کو تین اطراف سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا زبیر محمد بن قاسم کی ایانت کے لیے پانسو سواروں کو لے کر آگے بڑا اور آن کی آن میں اس کے ساتھ آمیرہ بیم سنگھ کی فوج بدحواس ہو کر کلے کی طرف اٹھنے لگی وادی میں اٹھتی ہوئی گرد نے شام کے دندلکے کے ساتھ مل کر اب شبے کے اثار پیدا کر دیئے تھے بیم سنگھ نے آخری بار اپنی فوج کی ٹوٹی ہوئی صفحے منظم کرنے کی کوشش کی لیکن زبیر کی تقلید میں محمد بن حرون کے سپاہی بیمیدان کو صاف کرتے ہوئے محمد بن قاسم کے ساتھ آمیرے بیم سنگھ کی فوج غیر منظم ہو کر مختلف ٹولیوں میں لڑنے لگی مسلمانوں کے دباؤں سے کئی ٹولیاں پسپا ہو کر قلے کے قریب پہنچ چکی تھی اور جب قلے کے محافظ ان پر تیر برسانے لگے تو وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر باغنگ لے خالد تیر اندازی کی ایک جماعت کے ساتھ ایک ٹیلے سے اترا اور نارا تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پرا بدحواس پاہی ایک طرف ہٹ گئے اور حضرت خالد ان کے تاقب میں اپنے ساتھیوں سے الادہ ہو گیا دشمن کے سپائیوں نے موقع پا کر اسے چاروں طرف سے گیر دیا اچانک ایک گھر سوار گورا دراتا ہوا آیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر اس ٹولی پر حملہ کر دیا خالد اس کی آواز پہچان کر چونکہ یہ زہرہ تھی زہرہ کی تلوار یک کے بعد دیگرے دو سپائیوں کے سروں پر چمکی اور دونوں گر کر خاک میں ٹوٹنے لگے ایک سپائی نے آگے بر کر زہرہ پر وار کیا زہرہ کا گورا اچانک بط کا اور تلوار اس کا اگلی ٹانگ پر لگی گورے نے چند چھلانگ لگائی اور ڈگمگا کر گر پرا مسلمانوں کے دستے کو قریب آتا دیکھ کر بیم سنگھ کے سپائیوں نے میدان کا یہ حصہ بھی کھالی کر دیا خالد باغتا ہوا زہرہ کے پاس پہنچا تو وہ گورے کے قریب موں کے بل پریپ ہوئی تھی قریب پہنچ کر خالد کے آتھ پون پھول گئے اس کے موں سے بیک وقت سسک میں آئیں دعائیں نکلیں وہ رکا ججکا پایا اور پھر با کر زہرہ کو اٹھانے لگا معایز کے زہرہ کے پیٹ پر خون کے نشنات اور زہرہ دو تیر انکے ہوئے تھے نظر آئے اور زندگی کی تمام حصیات سمنٹ کر اس کے آنکھوں میں آگئیں اس نے یکے بعد دیگرے دونوں تیر نکال کر پھینک دئیے زہرہ نے ایک جرجری لینے کے بعد آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی خالد نے چاند کی ہلکی اور پھیکی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا اور کہا تمہیں تکلیف تو نہیں اس کے ہنٹو پر فاتحانہ مسکرات کھیل رہی تھی اس نے کہا نہیں میں ان تیروں کو محسوس بھی نہیں کیا گورے سے گرنے کے بعد میرا سر چکرا گیا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں میدان کا کیا حال ہے میدان خالی ہو چکا ہے خدا نے ہمیں فتح دی ہے لیکن ناہید کہاں ہے وہ قلعے میں ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں وہ کیا آپ مجھ سے خفا تو نہیں اف زہرہ مجھے نادم نہ کرو مجھے اپنی سخت کلامی کا بہت افسوس ہے آستہ سے سعید کے کان میں کچھ کہا اور وہ چند بار سرحال آنے کے بعد ناصر الدین سے مخاطب ہوا میں ایلیدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں ناصر الدین نے اس کے ساتھ چند دم چلنے کے بعد روکر کہا کہیے کیا ارشاد ہے سعید نے آس پاس جمع ہونے والے سپائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا یہاں نہیں یہاں بہت سے لوگ ہیں ناصر الدین نے کہا بہت اچھا جہاں چاہو چلے جاؤ قلعے کے دروازے سے کوئی پانسو قدم دوری کا جا کر سعید نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں ناصر الدین اس کے سامنے دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا سعید نے کہا پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ میری بات سن کر میرا سر پھورنے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے ناصر الدین نے جواب دیا اگر کوئی سر پھورنے والی بات ہوئی تو ضرور پھوروں گا سعید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا بات تو ایسی کوئی نہیں لیکن پرائے ہاتھوں کا کیا عطبار اچھا میں کہہ ہی دیتا ہوں بات یہ ہے کہ مایہ انہیں نہیں نہیں زہرہ آپ کی بہن ہے میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں خالد بھی مجھے بہت عزیز ہے بلکل اپنے بیٹی کی طرح اس سے آگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں مجھے ڈار ہے کیا خفا ہو جائیں گے ناصر الدین نے کہا میں سمجھ گیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد اور زہرہ کی شادی کر دی جائے ہاں ہاں خدا تمہارا بلا کرے میں یہی کہنا چاہتا تھا بس اس بات کے لیے مجھے یہاں تک کسیٹ لائے ہو سعید نے جواب دیا مجھے یہ خیال تھا کہ آپ بگر کر میری داری نوچنے پر امادہ ہو جائیں تو دوسری عرط ماشا نہ دیکھیں ناصر الدین نے جواب دیا میں احران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر برا خیال کیا مجھے گنگو سے نفرت تھی لیکن سعید کی میرے دل میں وہی عزت ہے جو ایک راج پوت کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہونی چاہیے آپ جس وقت چاہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں سعید نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی ہو جائے لیکن زہرہ زخمی ہے سعید نے چونکر سوال کیا زہرہ زخمی ہے مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا چلو چلے ناصر الدین نے اسے تسلیح دیتے ہوئے کہا گبرانے کی کوئی بات نہیں اس کا زخم بلکل معمولی ہے آدھی راج کے بعد محمد بن قاسم نے تھکے ہار سپائی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تذیعہ تفین میں مصروف رہے بعد میں چاروں طرف سے دشمن کے زخمی سپائیوں کے چیخ و پکار سنائیں دے رہی تھی شہیدوں کے نوازے جنازہ پر آنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا سترہ سالہ سپسلار جس کا جسم بے آری کی کئی راتیں کارنے کے بعد دکاور سے چور ہو چکا تھا جس کے بازوں پر رن بر تلوار اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے اپنی پیٹ پر پانی کمش کا اٹھائے زخمی سے کراتے ہوئے زخمی کے دشمن کے پیاس بجا رہا تھا وہ آنکھیں جن میں اس کے ساتھ ہیوں نے رائی کے وقت کہرہ غزب کی آگ کے شولے دیکھے تھے اب گزرتے والے دشمنیں اسو رحم کی آنسوں سے لبریز تھے وہا جس کی تلوار دشمنوں کے سر پر بجلی بن کر کوندی تھی اب ان کا زخموں پر برحم راکھ رہا تھا محمد بن قاسم کے سپاہی بھی تکاور سے چور تھے لیکن وہ اپنے بلکل نوجوان سپاسلار کی تقلید میں ایک روحانی لذت محسوس کر رہے تھے انہوں نے دشمن کے زخموں کو اٹھا اٹھا کر قلعے کے سامنے کتار و کتار لٹا دیا محمد بن قاسم کو ایک بہاری کے دامن سے کسی کے کرانے کی آواز آئی اور وہ مشل اٹھائے اس طرح بارہ سعید زبیر سعید ناصر الدین اور چاند سلار اس کے ہاتھ مشل کی روشنی میں چاند لاشوں کے درمیان اسے ایک ذرا پوشنوجوان دکھائی دیا اس کی ذرا میں کئی جگہوں پر خون کے نشنات تھے اور پسلی میں ایک تیر پسپا تھا اس کے دائیں ہاتھ سے تلوار کا دستہ چھوٹ چکا تھا لیکن بائے ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطے کے ساتھ سندھ کا جنڈہ تھامے ہوئے تھا محمد بن قاسم مشل اپنے ایک ساتھی کے آتھ میں اتمادی اور زمین پر گرنہ ٹکتے ہوئے اسے اٹھانے کا سرا دے کر پانی پلایا چاند گوٹ پینے کے بعد نوجوان نے آنکھیں کھولی اور محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھنے کے بعد جنڈے کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکر لیا ناصر الدین نے زبیر سے کہا زبیر تم نے اسے پہچانا نہیں زبیر نے آگے بھر کر نوجوان زخمی کی طرف دیکھا اور کہا اف یہ بیم سنگھ ہے بیم سنگھ نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکرات لاتے ہوئے کہا تم فتح مبارک ہو محمد بن قاسم کے استفار پر زبیر نے بیم سنگھ کے الفاظ کو عربی میں ترجمہ کیا اور اس کے ساتھ نے کہا میں حران ہوں کہ ایسے بہادر سپسلار کی مجودگی میں سندھ کی فوج مدان چھوڑ کر باگ گئی زبیر تم اسے سہارہ دو میں اس کا تیر نکالتا ہوں زبیر نے آگے بھر کر بیم سنگھ کو سہارہ دیا محمد بن قاسم نے اس کی طرف ہاتھ بھرایا اور بیم سنگھ نے جنڈا چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکر لیا محمد بن قاسم نے ناصر الدین کو اشارہ کیا اس نے بیم سنگھ کے دونوں ہاتھ پکر لیا ہے محمد بن قاسم نے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور ناصر الدین کو فوراں ذرا کھول ڈالنے کے لئے کہا بیم سنگھ کے زخم زیادہ گہرہ نہ تھے لیکن خون زیادہ بے جانے کی وجہ سے وہ نہ ڈال ہو چکا تھا محمد بن قاسم نے اس کے محرم پٹی سے فارغ ہو کر سپائیوں کو حکم دیا کہ اسے قلعے کے اندر لے جائیں اور خود دوسرے زخمیوں کی دیکھ بال میں مصروف ہو گیا زہرہ نے اپنے زخمیوں کے زیادہ اہمیت نہ دی وہ اس بے ممبول علیہ الصبح اٹھ کر ناہید کے ساتھ صبح کی نواز کے لئے کھری ہو گئی نواز ادا کرنے کے بعد زہرہ نے اپنے بستر پر لیٹھتے ہوئے کہا نہ ہید کاش میں زیادہ زخمی ہوتی اور تمہاری تمہاداری کا لطف اٹھاتی نہ ہید نے مسکراتے ہوئے کہا تم میری تمہاداری کا تصور کر رہی ہوئی یا خالد کی تمہاداری کا زہرہ نے کے گالوں پر تھوڑی دیر کیلئے اہیا کی سرکھی چھا گئی دروازے پر ناصر الدین نے دستک دیتے ہوئے کہا میں اندر آ سکتی ہوں ناہید نے اٹھ کر دروازہ کمر میں جاتے ہوئے کہا لو اب اٹھ جاؤ ورنہ وہ نہ کیا ہوگا ناہید نے کہا ورنہ تمہاری شادی شہدیبل کی فتح تک ملتوی ہو جائے زہرہ کا دل درکنے لگا اس نے اٹھ کر ناہید کا دامن پکر لیا اور کہا ناہید آپاں ناہید سچ کہو یہ کیا معاملہ ہے ناہید نے اپنا دامن چراتے ہوئے کہا پگلی تمہاری بھائی باہر کھرا ہے مجھے چھوڑ دو ناہید جب تک تم مجھ سے صاف سا بات نہ کہو گی میں ناہید جب چھوڑوں گی بتا ذرا ٹھہرنا میں آپاں ناہید سے ایک بات کر رہی ہوں ہاں بتاؤ ناہید نے کہا اچھا بتاتی ہوں سنو رات کے وقت سعاد نے میدان سے آنے تے ہی تمہارے تلق پوچھا اور میں نے تمام واقعات بتاتی یہ تمہارے دل کی حالت پہلے بھی اس سے پشیدہ نہ تھی تمہیں یاد ہے جب ہم کلے میں داخل ہو رہے تھے تو وہ تمہارے بھائی کو پکر کر ایک طرف لے گیا تھا تو اس نے بھائی سے کیا کہا ہو یہی کہ خالد کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے آپاں سچ کہو تم مزاق کر رہی ہو اگلی میں مزاق نہیں کرتی تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا زہرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے ناہید نے کہا ہائے تم زور تو رو رہی ہو تمہیں میرا بھائی پسان رہی اس نے مسکراتے ہوئے دی جواب دیا ناہید تو میں خود تمہارے بھائی سے کہہ دیتی کہ وہ تمہیں شادی کے لیے مجبور نہ کرے کہو اس سے یہ کہتے ہوئے ناہید ایک شرارت امیز تبسم کے ساتھ تروازے کی طرف بری لیکن زہرہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لے بٹھ گئی میری بہن میری آپاں اس نے آنسو پونجتے ہوئے کہا ناہید نے کہا تم خالد کے ساتھ شادی کرنے پر زہرہ نے اس کی طرف دیکھا مسکرائی اور اسے دوسرے کمرے کی طرف دکھیلتے ہوئے بولی جاؤ تم بہت شریر ہو ناصر الدین نے باہر سے آواز دی زہرہ تمہاری باتیں کب ختم ہوں گی اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا آجو بھپا بہن ناہید دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے ناصر الدین نے اندر پون رکھتے ہوئے پوچھا تمہارے زخموں کا اب کیا حال ہے اس نے جواب دیا وہ مولی خراشی تھی درک رہا تھا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ناصر الدین نے کہا زہرہ خالد ایک بہادر نوجوان ہے میرا ارادہ ہے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے تمہیں یہ رشتہ پسند ہے زہرہ نے جواب دینے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنا مو چھپا لیا ناصر الدین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا میرا ارادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد تمہاری شادی دوم دام سے ہو لیکن مسلمان ایسی رسمات کو گرا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اہل سندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے سپائیوں کو ہماری زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے خالد کو سونک دوں نہیں تمہیں بہت چاہتی ہے وہ تمہارا خیار رکھے گی اور میں زیادہ اتمینان کے ساتھ اسلام کے خدمات کر سکوں گا زہرہ اس بے سر و سمائی میں میرے پاس تمہارے لیے نیک دعاوں کے سوا کچھ نہیں اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی تو میں تم پر انشاور کر دیتا بھئیہ بھئیہ اس نے آگے جوب کر ناصر الدین کو گود میں ساراکھ دیا اور رجکیاں لیتے ہوئے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس نے پیار اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا زیرہ میرا ارادہ ہے کہ آج ہی تمہاری شادی کر دوں وہ دو چار دن اور یہاں ٹھہرے گی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک دیبل سے راجہ کی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع آج ہے اور ہمیں فوراں کوچھ کرنا پرے سید محمد بن قاسم سے ذکر کر چکا ہے اور وہ بہت خوش ہے سعید خالد سے بھی پوچھ چکے ہیں بہن ناہید کو بھی مبارک بات دو سلارعظم خود اس کے بائی کو بلا کر اس کی رضا مندی حاصل کر چکے ہیں وہ خود تم سے دونوں کو انکا پرانا چاہتے ہیں بار سے سعید نے ناصر الدین کو آواز دی اور اٹھ کر کمرے سے نکل گیا زہرہ نے اٹھ کر برابر والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ناہید ناہید تم نے سنا آج تمہاری شادی ہے میری شادی ناہید کے چہرے پر ہیا اور مسرت کی سرکھ سفی لہرے دورنے لگی ہاں ناہید تمہاری شادی آ بتاؤ تمہیں زبیر بھئی اپسند ہے یا نہیں اور میں ابھی انہیں بلا کر کہتی ہوں وہ اپنے لئے کوئی اور لڑکی تلاش کریں موسیقی